نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا بزنس دوست آشی شگروال اور آپ سبھی دیکھ رہے فرنچائز بتاؤں دوستو فرنچائز بتاؤں پر ہم نے ایک نئی سیری شروع کی تھی فرنچائزی اسکول کے نام سے جس میں میں نے پہلا ویڈیو ڈالا تھا جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا فرنچائزی کیا ہوتی ہے کس کس ٹائپ کی فرنچائزز ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ فرنچائزی کی تیکری کیا کیا ہوتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فرنچائزی لے آنا لیں اگر آپ کو بزنس سرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنا بزنس سرو کریں آپ فرنچائزی بزنس سرو کریں اس کے بارے میں ہم وستی طور سے جانیں گے سارے فائدے اور نقصان جانیں گے ساتھی ساتھ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے بزنس کو فرنچائزی موڈ پر لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے صحیح سمیں ہے یا نہیں ہے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اپنے بزنس کو فرنچائجی موڈ پر لانے سے پہلے تو دوستو آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو جروع سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں اپنا بزنس شروع کرنے کے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بزنس کی فرنچائجی لے لیجئے یا پھر آپ اپنا بزنس شروع کر لیجئے دونوں ہی بڑے کارگرد طریقے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فرنچائجی لیں گے تو نقصان کا چانسے سے یا پھر آپ اپنا بزنس شروع کریں گے تو فائدہ کما ہی لیں گے ایسا کسی بھی چیز میں گارنٹی نہیں ہے لیکن ایسے کون کون سے فیکٹر ہیں جو آپ کو یہ ڈیسیزن لینے میں مدد کریں گے کہ آپ کو فرنچائجی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہیں اور کس کیس میں آپ کو فرنچائجی لینی چاہیے دیکھئے سب سے پہلی بات اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے لیکن آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کو بزنس آئیڈیا فرنچائجی بزنس کے روپ میں مل سکتا ہے ایسی بہت ساری الگ الگ کٹیگریز کی فرنچائجی ہیں جو آپ کو کمپلیٹ فرنچائجی موڈل دیتی ہیں کمپلیٹ بزنس موڈل دیتی ہیں پورا بزنس آئیڈیا دیتی ہیں اور وہاں پر آپ ایک بزنس آنر کے روپ میں کام کرتے ہیں فرنچائجی کے کیس میں کیول برانڈ کسی اور کا ہوتا ہے لیکن اپنے اسٹور کے بزنس آنر آپ ہی ہوتے ہیں اپنے اسٹور کے بوس آپ ہی ہوتے ہیں اس بزنس کے مالک آپ ہی ہوتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ کو بزنس آئیڈیا مل جاتا ہے تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ کے پاس بزنس آئیڈیا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزنس کے روپ میں پورا بزنس آئیڈیا بھی مل جائے تو آپ فرنچائجی بزنس لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ فرنچائجی لینے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کو پورا مینجمنٹ مل جاتا ہے تو فرنڈز میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو بزنس آئیڈیا نہیں ہے تو فرنچائجی کی وجہ سے آپ کے پاس بزنس آئیڈیا آ جائے گا اب آپ کے پاس بزنس آئیڈیا آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی بزنس کا آپ کے پاس آئیڈیا ہو جیسے کہ آپ کوئی ریسٹورنٹ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی برگر کا ریسٹورنٹ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے برگر کا ریسٹورنٹ شروع ہوتا ہے لیکن اس کے باوزود بھی آپ فرنچائزی موڈل پر جائیں یا نہ جائیں دیکھیں فرنچائزی موڈل پر جانے کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ پوری منیجمنٹ اسکلز آپ کو پہلے سے مل جاتی ہیں ایک پورا بنا بنایا well proven successful موڈل آپ کو ملتا ہے جہاں پر آپ کے سکسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو فرنچائزی موڈل پر جانا چاہیے ساتھی ساتھ دوستو جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو پہلے کچھ سال اکثر بزنس سٹرگل کرتے ہیں پہلے کچھ سال وہ پورا منیجمنٹ سسٹم بنانے میں لگا دیتے ہیں اگر آپ فرنچائزی لیتے ہیں تو وہ سال آپ کے بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ منیجمنٹ سسٹم جسے ہم standard operating procedures بھی بولتے ہیں ایس اوپیز نورمل بھاسا میں بولتے ہیں کہ آپ کو بنی بنائی ایس اوپیز مل جاتی ہیں کسی بھی بزنس کی یہ آپ کو تب ہی ملتی ہیں جب آپ کسی برینڈ کی فرنچائزی لیتے ہیں اگر آپ اپنا بزنس سرو کرتے ہیں تو آپ کو ساری ایس اوپیز بنوانی پڑتی ہیں یا پھر خود سے اپنی محنت سے بنانی پڑتی ہیں تو یہ benefit آپ کو ہوتا ہے فرنچائزی لینے کا اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے فرنچائزی لینے کے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے دوستوں کہ یہاں پر آپ کو loyalty customers ملتے ہیں جیسے کہ اگر آپ برگر سوپ کھولنا چاہتے ہیں تو اپنی نام سے آپ برگر سوپ اپنے سہر میں کھول سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی branding کرنی پڑے گی اور branding میں یہ نہیں پتا کتنا time لگے گا لیکن آپ میکڈونالڈ یا پھر کسی چلتی ہوئی برگر کی برگر کینگ برگر سنگ آپ ان میں سے کسی کی فرنچائزی لیتے ہیں تو آپ کو پہلے دن سے ان کی brand value کا فائدہ ملے گا تو اگلا point تھا کہ آپ کو benefit of brand value اگر آپ کسی کی franchisee لیتے ہیں تو یہ آپ کو benefit ملتا ہے اس کے علاوہ اور کیا benefit ہے اس کے علاوہ training and support کا اگر آپ اپنا business کرتے ہیں تو آپ کو training کرنے والا آپ کی health holding کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کسی franchisee consultant یا business consultant کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن جب آپ کسی brand کی franchisee لیتے ہیں تو franchiser آپ کو training بھی دیتا ہے کہ business کس طریقے سے شروع ہوگا business کو شروع کرنے کے طریقے کیا ہے time to time جیسے process change ہوتے رہتے ہیں آپ کو نئی نئی training ملتی رہتی ہیں ساتھی ساتھ جب کبھی business میں problem آتی ہے تو آپ کو support system ملتا ہے اس کے علاوہ maximum franchisers آپ کی hiring میں بھی support کرتے ہیں آپ کا business شروع کرنے میں آپ کی help کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کا business promote کرنے میں بھی آپ کی help کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنی میں نے ساری باتیں بتائی ہیں ویسا سب کچھ ہوگا کئی بار آپ لوگوں نے کئی سارے negative comments بھی دیکھے ہوں گے کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے franchise business میں پیسہ لگایا اس کا پیسہ ڈوب گیا دوستو ایسا بھی ہوتا ہے سارے business successful business نہیں ہوتے ہیں اور کئی بار کوئی successful business ہو سکتا ہے کہ آپ کے سہر میں آپ کی location پر بھی successful نہ ہو کسی بھی business کے success کے اور failure کے بہت سارے الگ الگ region ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جس location میں franchise لے رہے ہیں وہ location کسی particular franchise کے لیے ہے یا نہیں ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ آپ میک ڈالڈ کی franchise کسی D category town میں یا C category town میں لینا چاہتے ہیں tire 3 city میں لینا چاہتے ہیں وہاں پر اگر لوگوں کی paying capacity نہیں ہے اگر footfall بہت زیادہ نہیں آئے گا تو آپ کا جو day to do expenses ہے جو variable expenses وہ اتنے high ہو جائیں گے کہ آپ کبھی بھی profit میں نہیں آ پاؤ گے اس لیے آپ کو وہاں پر کوئی بڑا brand لینے کی بجائے کوئی nominal brand لینے چاہیے جہاں پر کہ آپ کے پاس خرچے کم ہو اور profit کے chances زیادہ ہوں بہت سارے region ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ franchise لینے سے پہلے کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو دھیان رکھنے والی تو سب سے بڑی بات ہے جو maximum لوگ نقصان میں جاتے ہیں وہ نقصان کا ایک ہی کارن ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی brand لیا ہے آپ نے کوئی business سے شروع کیا ہے وہاں پر sale نہ آئے sale تو آپ کوئی بھی business کر لیجئے ہر business میں آئے گی کم آئے گی یا زیادہ آئے گی sales تو آئے گی آپ sales کو grow بھی کر سکتے ہو sales کو بڑھانے کی بہت سارے طریقے ہیں ہم franchise بتاؤں میں business consultancy دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ ایک failure business کو successful business بنا سکتے ہو ایسا نہیں ہے اگر آپ کا business ابھی profit نہیں دے رہا ہے اور وہ business ایک proven business ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ future میں بھی profit نہ دے کسی بھی business کو کچھ changes کرنے کے بعد اس سے profit کم آیا جا سکتا ہے تو friends میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی business کو آپ profitable business بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی costing بہت زیادہ ہوئی اور آپ کا sales بہت کم ہوئی تو profit لانے میں بہت وقت لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت آپ اپنے business میں capital invest نہ کر پائیں تو پہلی چیز تو سب سے بڑی چیز آپ کو finance کا دھان رکھنا ہے کہ آپ کتنا پیسہ کسی business میں لگا رہے ہیں franchises میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ initial investment آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے کئی سارے brands آپ سے بہت heavy franchise fees لے لیتے ہیں تو کسی بھی business کو کسی بھی brand کو franchise fees دینے سے پہلے اس brand کی پوری valuation آپ کو کرنی چاہیے جیسے کی اگر آپ کو xyz کو 5 لاکھ رہے franchise fees دے رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو franchise fees کو برینڈ آپ سے لے رہا ہے کیا اتنے کا فائدہ وہ پہلے سال میں پہلے بارہ مہینے میں وہ کروا کے دے رہا ہے اور فائدے کیا کروا کے دیتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کی آپ کے day to day running expenses میں کیا benefit آ رہا ہے اس business کی وجہ سے دوسرا فائدہ وہ business آپ کو support اور training میں کیا help کر رہا ہے تو friends ابھی تک میں نے آپ کو بتایا فائدے کیا ہیں franchise لینے کے franchise کیوں لیں اب franchise کیوں نہ لیں کیا problems آ سکتی ہیں اگر آپ franchise لیں گے تو دیکھئے سب سے بڑی problem تو ہوتی profitability کی اگر آپ کو franchise business لے رہے ہیں اور آپ کا profit نہیں آ رہا ہے تو یہ سب سے بڑا question mark ہوتا ہے franchiser کے اوپر کہ وہ اپنے franchise کو profit نہیں کما کے دے پا رہا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو franchise لیتے ہیں اس میں profit کی capacity ہوتی ہی نہیں ہے وہ profitable business ہوتا ہی نہیں ہے صرف کوئی نیا business ہے اپنے ان کو نئے نئے investors مل جائے نئے نئے clients مل جائے تو آپ کے ایسے لوگوں سے بچنا ہے آپ نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے youtube کے اوبر یا پھر آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ کسی نے 5 لاکھ روپے لگا کر 10 لاکھ روپے لگا کر 20 لاکھ روپے لگا کر کوئی نیا franchise بزنس شروع کیا اور کچھ مہینے میں یا کچھ سالوں میں اس کے پورا پیسے بھی ختم ہو گئے اور اس کا بزنس بھی فلوپ ہو گیا یہاں پر دو پرابلمز آتی ہیں سب سے پہلی پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی capital ڈوب گئی اور دوسری جو پرابلم ہوتی ہے وہ mental tension بیٹا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے آپ جو بھی franchiseی لے رہے ہیں آپ جرور کسی سے consultancy لیں سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کے franchiseی لیں جو بھی بزنس آپ start کر رہے ہیں اس کی location کیا ہے وہاں پر اس کا future کیا ہے وہاں پر اس کی sales کتنی آئیں گی اور profit کتنا آئے گا اگر آپ نے ان سب چیزوں کو طریقے سے calculate نہیں کیا تو آپ franchiseی بزنس میں نقصان میں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ کا کوئی existing بزنس میں نقصان میں ہے تو آپ franchiseی بتاؤ اسے business consultancy لے سکتے ہیں ہم آپ کے business کو profit میں کیسے لے کر آئیں اس کے بارے میں پوری consultancy دیں گے اور اس کے لئے آپ ہمیں نیچے دی گئے نمبر پر call کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو description میں google form دیا گیا ہے اس google form میں بھی آپ اپنی details fill کر سکتے ہیں so ہم بات کر رہے تھے profitability کی تو آپ کا business اگر profitability میں نہیں ہے اگر آپ کی franchiser آپ کو profit نہیں کما کے دے پا رہا ہے تو ایسے کبھی بھی brand کی franchisee نہ لیں دوستو سب سے بڑی جو دھان ڈھکنے والی بات franchisee business میں وہ franchisee fee میں نے پیچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے بہت چھوٹے چھوٹے brand جن کی brand value ہوتی بھی نہیں میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں ایسا میں بہت بار دیکھا ہے جن کی brand value ہوتی بھی نہیں 3 لاکھ روپے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے franchisee fee رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا reason ہے اتنی franchisee fee ہم بران کو کیوں پی کرے کیوں نہ ہم اپنا بزنس شروع کر لیں جیسے اگر آپ چھولے بھٹورے کی دکان کھولنی ہے ساری چیز آپ knowledge ہے دکان آپ کو کھولنی ہے interior آپ لگ بورڈ کا خرچ آپ کر لڑکوں کی salary آپ سب کچھ آپ دینا ہے تو آپ کیوں کسی ایک سوائی جیٹ چھوڑھ لیں وٹورے والے کو 3 لاکھ رو franchisee fee دیں گے کیوں نہ آپ اپنا ہی brand start کریں اور اپنے brand سے ہی بزنس کو شروع کریں میرا formula ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو کسی بھی brand میں اگر آپ invest کر رہے ہیں جو بھی آپ سے franchisee fee لے رہا ہے کیا آپ کو اتنے پیسے کا benefit کروا کے دے رہا ہے جیسے ہم بڑے چھوٹے سی example پر آتے ہیں کوئی xyz brand ہے جو آپ سے 3 رہے فرنچائز fee لے رہا ہے اگر آپ اپنا brand کھولیں گے تو ہو سکتا ہے مہینے کی 1 لاکھ روپے کی sale آئے لیکن اگر آپ xyz کا brand لے رہے ہے تو مہینے کی 5 لاکھ روپے کی sale آئے آپ کو پورے سال میں اس brand نے صرف brand name کے نام پر 10 لاکھ روپے extra کما کے دے دی دی اور وہ اس چیز کے 3 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تو آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دینے رہا ہے اگر ان سب چیزوں میں آپ کو help کر دے رہا ہے business consultancy regular دے رہا ہے اور اگر 15 20 000 روپے مہینے کی business consultancy بھی مانے تو 2 3 لاکھ روپے اگزیسٹنگ outlets کتنا profit earn کر رہے ہیں اس brand کی وجہ سے کتنا profit آ رہا ہے آپ کا اپنا profit آ سکتا ہے اس کا difference ہوتا ہے ایک سال تک کا profit دے سکتے ہیں اس سے زیادہ franchise fees میں بڑے دل سے کہنا چاہوں نہیں بنتی دوستو نہ دیں میں خود franchise model رنگ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ ایک company جو لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ اپنی franchise fees بڑھا لیجئے اس سے آپ investment لے کے آ جائیں گے لیکن یہ نہیں بتاتی ہے کہ کر دیتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کی franchise اگر ایک بار آپ پورا calculate کر لیجئے یہ سب سے بڑا reason ہوتا ہے business failure اور دوستو کن صورت میں franchise نہیں لینی چاہیے اگر کوئی بلکل نیا brand ہے جس کے marketing system اچھا نہیں ہے تو آپ franchise نہیں لینی چاہیے آپ اپنے brand سے کام کریں ساتھی ساتھ اگر کوئی ایسا brand ہے جو آپ کو کوئی USP نہیں provide کر پا رہا ہو سکتا ہے بلکل نیا brand ہے لیکن اس کے پاس USP ہے اور USP اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ نیا brand franchise بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ ہی پرانا دیسا پیٹا اگر ساری چیزیں ہیں اور نیا brand کے ساتھ ہے تو نیا brand franchise لینے سے پہلے اگر بینا franchise fee fee کے دے رہا ہے then it's okay لیکن وہ پر اگر آپ سے کوئی franchise fee charge کی جا رہی ہے then میں آپ کو بڑے دل سے کہنا چاہوں گا کہ franchise نہ کب لینی چاہیے جب آپ کو management مل رہا ہو training مل رہی ہو support مل رہا ہو آپ کو USP مل رہی ہو اگر یہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو برینڈ برینڈ اگر مارکٹنگ سسٹم اچھ نہیں وہ برینڈ آپ کو ریٹن میں اگریمن نہیں کر دی رہا تو اس case میں آپ فرنچائز نہیں لینی چاہیے now دوستو decision آپ کا ہے آپ کو سوچنا ہے فرنچائز بزنس بہت اچھا بزنس ہے دوستو اس بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھ فرنچائز لے لیتے ہیں تو ایک بزنس کو دو لوگ مل کے آگے بڑھاتے ہیں اور دو لوگ نہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے بہت سارے فرنچائز بزنس ہوتے ہیں جو کسی ایک بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں اس لیے فرنچائز موڈل ایک بہت سکسس فل موڈل ہے لیکن دوستو کسی بھی چیز میں کچھ اچھائیاں ہوتی تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں 100% اچھائی کسی بھی بزنس میں نہیں ہوتی ہے یہ آپ اور ہمارا کام ہے ہم دیکھ بھال کے اپنے ویویق سے کام لے اور صحیح طریقے سے کوئی فرنچائز بزنس کی سٹارٹ کریں میرا اگلے ویڈیو ہوگا کہ اگر آپ برین اونر ہیں تو اپنی فرنچائز دیں یا نہ دیں آپ دیکھتے رہیے فرنچائز بتاؤ ساتھی ساتھ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے then do سبسکرائب my چینل do share this ویڈیو اور لوگوں کو بتائیں فرنچائز بزنس کے بارے میں اور فرنچائز بتاؤ کے بارے میں ہوں آپ بزنس دوست آشیش اگر ملاحظ بزنس ساتھ ی اگر بزنس کھل ڈیو ڈیو